اسلام علیکم guys welcome back to my channel آپ دیکھ رہے ہیں اپنا channel وفا ہینڈ ورک تو دیکھئے آج ہم یہ بہت ہی پیاری سی ڈیزائن بنائیں گے سلیفز پہ اس طرح کی ڈیزائن میں نے پہلے آپ لوگوں سے شیئر کی ہے سیمپل ڈیزائن بنا کے تو آج اس ڈیزائن کو ہم سلیفز پہ بنائیں گے بہت ہی پیارا لکھ آیا ہے اس ڈیزائن کا بنانے کے بعد تو اس ڈیزائن کو کیسے بنائیں گے ابھی ہم دیکھیں گے یہ ایک سلیفز میری تیار ہو گئی ہے ابھی ہم دوسری سلیفز پہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے اس ڈیزائن کو بنانا ہے تو اس کے لئے میں نے جو دھاگہ لیا ہے سلک ایمبروڈری دھاگہ آئیے اور جیسے کہ یہ بہت ہی باریک ہوتا ہے اس کے لیئر کر کے بناتے ہیں تو میں نے پانچ لیئر کر کے دھاگے کے بنا لیا ہے اور چھوٹے والے جو سلک دھاگے آتے ہیں چھوٹی والی ریل آتی ہے اس کے آپ چار لیئر کر کے دیزائن بنا سکتے ہیں یہ میں نے جو بڑی والی ریل آتی ہے وہ اس دھاگے کو لیا ہے تو اس کے پانچ لیئر کر کے بناتے ہیں تو دھاگے کے لیئر کس طرح سے بناتے ہیں اس پہ بھی ویڈیو ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کو دھاگے کے لیئر بنانا پسند نہیں ہے تو آپ چھوٹے والے جو دھاگے آتے ہیں اسے کے چار ریل لے کے ایک ساتھ جوڑ کے مطلب کی ایک ساتھ کرتے ہوئے ڈیزائن کو بنائیے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اگر آپ کو پسند نہ ہو دھاگے کے لیئر بنانا اور اگر آپ موٹے دھاگے سے ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو لیئر کر کے دھاگے کی بناتے ہیں وہ موٹے دھاگے سے نہیں آتا ہے موٹے دھاگے سے اتنی اچھے ڈیزائن نہیں بن کے آتی ہے اور دیکھئے یہ میں نے جو ہیں بیڈ سے لیا ہے فروزی کلر کیا دھاگہ پنک لیا ہے میں نے پرنٹ والا جو ہے اس میں فلاور جو ہے اسی میں سے سیلیکٹ کیا ہے پنک دھاگہ لے لیا ہے اور فروزی بیڈ سے لے لیا ہے تو آپ اپنی حساب سے جو بھی کلر آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ دھاگے بیڈز اپنی حساب سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں نیڈل لے رہی ہوں 11.07 ایم کی زیادہ تر میں اسی نیڈل سے بناتی ہوں دیزائن اور دیکھیں میری سلیپس کی گلائی کتنا ہے اور اس پہ بیس لائن کتنی بنی ہے وہ بھی آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گی چلیے ابھی ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے دوسری سلیپس پہ بیس لائن بنا لی ہے دیزائن کس طرح سے بنے گی وہ ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک چین ڈبل کڑے چین ساتھ بیس لائن پوری بنا لی ہے اس طرح سے ابھی اس پہ ہم ڈیزائن بنانا شروع کریں گے تو یہاں پہ ایک چین لے کے اس میں بنا لیں گے ڈبل کڑے چین سنگل کڑے چین پھر ایک چین دس گیپ میں اور بنا لیں گے تو اس کو لیتے ہوئے ٹوٹل اگیارہ سپیس میں ایک چین سنگل کڑے چین بنا لیں گے ایک چین دیتے ہوئے بنا رہی ہوں اس یہ کیا لئے ہوں خیال رکھنا ہے سکس سیون ایٹ نائن ٹین 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 ٹوٹل دس اسپیس میں سنگل کرشیا بن گئی ہے ایک چین کے ساتھ میں اب یہاں پہ ہم نو چین نو چین بنا کے اس کے باجوالی سپیس میں سنگل کرشیا یہاں پہ اسکپ نہیں کرنا ہے کوئی بھی دیپ برابر بارے میں بنا رہیں گے اس طرح سے اب پھر نو چین اب پانچ سپیس میں ہمیں بنانا ہے سنگل کرشیا اس طرح سے اب پھر ایک چین سنگل کرشیا یہاں پہ بھی گیارہ سپیس میں ہونے چاہیے تو یہاں پہ گیارہ میں بنا دیتے ہیں ایک چین سنگل کرشیا یہاں پہ دیکھیں گیارہ میں بن دی ایک چین سنگل کرشیا پھر سے اسی طرح سے بنائیں گے یہ مارا فلاور کا پیٹن ہے پھر سے یہاں پہ بنائیں گے نو چین نو چین بنا کے برابر والے میں سنگل کرشیا بنا لینا ہے اس طرح پھر نو چین اور پانچ ہونے میں بنائیں گے سنگل کرشیا اور پھر یہاں پہ ایک گیارہ میں اسی طرح سے ایک چین سنگل کرشیا بنائیں گے پھر اس کے بعد اس طرح فلاور کا پیٹن بنائیں گے تو پوری لائن کو اسی طرح سے ہمیں بناتے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں پوری لائن بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد والی لائن کیسے بنائیں گے دیکھیں گے اس طرح سے دیکھیں یہاں تک بناتے ہوئے آگئے ہیں اور اس پہ دیکھیں کتنے پھول کا یہ پیٹن بنائیں 1 2 3 4 5 6 7 اس پہ 7 پھول بنیں گے تو یہ جو ہے میری سلیپ سے کی پوری گلائی 14 انچ کی ہے اور اس پہ بیس لائن جو بنی ہے 113 بار ڈبل کرشیا بنی ہے یہاں سے دیکھیں یہاں سے بینٹے ہوئے یہاں تک 113 ڈبل کرشیا اس پہ بنی تھی تو اس پہ ڈیزائن پہ جو ہے 7 پھول آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور آپ کی جو ہے سلیپ سے کی گلائی کم رہے گی تو آپ کی بیس لائن بھی کم بنے گی تو اس کے حساب سے پھول بھی کم بنیں گے اور یہاں سے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک 15 ڈبل کرشیا جیسے آپ کی کم رہے گی نا سلیپ سے کی حساب سے تو آپ کی چھے فول بنیں گے اس طرح سے 15 ڈبل کرشیا کم ہوتی جائے گی تو آپ کی ایک ایک فول کم رہیں گے اس حساب سے تو آپ کی سلیپ کی لینٹ کی حساب سے ڈیزائن آپ کی بنے گی اور اگر کچھ زیادہ کم ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ آکے آخری میں ایڈجس کر سکتے ہیں جتنے بھی اسپیس کھالی ہو وہاں پہ آپ سنگل کرشیا چین بنا لیے تو وہ پھر ڈیزائن آپ کی ایڈجس ہو جائے گی لیکن میرے میں جو ہے برابر سے آئی ہے ڈیزائن تو یہاں پہ دیکھیں میں 1,2,3,4,5 پانچوے میں سنگل کرشیا بنا لیتی ہوں اور پھر جو ہے بیک سائیڈ میں آ جائیں گے اور بیک سائیڈ میں آکے پہلے اس چین میں سنگل کرشیا بنا لیں گے اب اس کے فلاور کے اوپر ڈیزائن بنانا ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کی حساب سے اگر یہ پندرہ پندرہ ڈبل کرشیا کم جیسے ہوئے گی تو آپ کے فول بھی کم ہوئے گے سلیپس کی حساب سے تو آپ ارجس کر لیجئے گا اس حساب سے اپنی ڈیزائن ٹھیک ہے نا چلیے ابھی ہم فلاور کا پیٹن بنانا شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم تین چین اور اس میں بنائیں گے دس ڈبل کرشیا ساتھ میں بیٹ سے لگاتی جائیں گے دس ڈبل کرشیا اس طرح دیکھیں دس بن گئی اب اس میں بنا لیں گے سنگل کرشیا اس طرح اب پھر نو چین نو چین نو چین لے کے سیدھی طرف آئیں گے سیدھی طرف آکے یہاں سے دیکھیں چھٹوے میں بنائیں گے ڈبل کرشیا اس طرح اب ایک چین اور اس میں ڈبل کرشیا ایک چین ڈبل کرشیا سارے اس پیس میں بنا لیں گے پانچ یہاں پہ گئے پہیں پانچوں میں بنا لیں گے اس طرح بنا لیں گے اس طرح بنا کے اب تین چین اور یہاں پہ جو گئے پہ چین کا یہاں پہ بنا لیں گے ڈبل کرشیا اس طرح سے اب تین چین اور یہاں پہ جو گئے پہ چین کا یہاں پہ پیکارٹ بنا لیں گے سنگل کرشیا اس طرح اب جتنی بھی یہاں پہ ڈبل کرشیا ہے نا سب پہ بنایں گے ڈبل کرشیا اور پھر تین چین پیکارٹ اس طرح سے دیکھیں اس طرح سب پہ بناتے جانا ہے سنگل کرشیا بناتے ہوئے پیکارٹ بن جائے گا اس طرح اس طرح اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ پانچ پیکارٹ بن گئے ہیں اب یہ چین والے گئے میں دس ڈبل کرشیا بنا لینا ہے ٹھیک 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 موسیقی 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 اس طرح دیکھیں بنا کے اب تین چین اب ایک سیڈ میں آکے پہلے پہ بنا لیں گے ڈبل کرشیا پھر تین چین جیسے یہاں پہ بنائیں پانچ پکٹ اسی طرح سے بنا لیں گے پانچ پکٹ یہاں تک میں بناتے ہوئے پہلے آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ڈبل کرشیا بنا کے پھر اس میں اسی طرح سنگل کرشیا سے اٹیج کر کے پھر نو چین لیتے ہوئے چوتھی پتی جو ہے بنانا شروع کر دیں گے پھر اسی طرح سے چوتھی پتی پوری کر کے پانچ پتی بھی پوری کر لیں گے تو میں پانچوں پتیاں پوری کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن آگے کیسے بڑھے گی ٹھیک ہے سیم اسی طرح سے بس بناتے جانا ہے جیسے میں بنا رہی ہوں دوسری پتی مکمل ہو گئی ہے تیسری ابھی بن رہی ہے پھر اس کے بعد چوتھی بنے گی پھر پانچ بھی بنے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو میں بنا کے پانچوں پتیاں پھر ملتے ہیں اس میں شروع کر لینا ہے دس ڈبل کرشیاں موٹیوں کے ساتھ میں ٹیک ہے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے پانچوں پتیاں بنا لی ہیں اور 42 دس ڈبل کر دیکھیں اب یا آخری میں یہاں پپےnatے پہلے سنگل گورشیاں بنے لیں گے پہلے آج اس طرف ہمیں اٹیج کرنا ہے میں سے پہلا اس پیس دکھ رہے ہیں اسی میں سنگل گورشیاں اس طرح افسیدی طرف آ جائیں گے اور یہاں سے لے کے یہاں تک آخری تک جو ہیں سنگل کرشیاں بنا لیں گے دس ڈبل کرشیاں ہے نا تو دس سنگل کرشیاں بنیں گی ہاں پہ سب پہ بناتے جائیں گے یہاں پہ بھی دیکھیں اس طرح بنا کے اب بیک سیڈ میں آ جائنا ہے اس طرح سے گھماتے ہوئے آئیں گے اور بیک سیڈ میں آنے کے ٹائم نا تھوڑا سا خیال رکھئے گا دیکھیں اس طرح سے گھمائیے کہ یہ دھاگا جو ہے پیچھے کی طرف رہے اس طرف نہ رہے دھاگا آگے کی طرف نہ رہے بلکہ یہ پیچھے کی طرف رہے گا نا تو ڈیزائن جب یہاں پہ اٹیچ ہوئے گی تو یہ فلاور اچھے سے دیکھے گا نہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا اٹھا اٹھا سا دیکھے گا جس چیز کا خیال رکھی دیکھیں اس طرح سے جب آپ بیک سیڈ میں آئیں گے یہ دھاگا پیچھے جا رہا ہے اگر آپ اس طرح سے گھم آ کے آئیں گے نا یہ دھاگا آگے کی طرف آ جائے گا تو دھاگا پیچھے کی طرف رہے گا تو زیادہ بہتر رہے گا دیکھیں اس طرح سے گھم آتے ہوئے کرنا ہے یہ پیچھے کی طرف دھاگا رہے گا تو جوائنٹ کرنے پہ پلاور اچھا رہے گا اب دیکھیں یہاں پہ یہاں سے دیکھیں 1,2,3,4,5,6 چھٹوے والے میں سنگل گریشیا سے جوائنٹ کر دیں گے اس طرح اب یہاں پہ ایک چین سنگل گریشیا پھر ایک چین اس میں بھی سنگل گریشیا پھر ایک چین اس میں بھی سنگل گریشیا یہاں پہ چار گیپتے چاروں میں بن گئے ایک پلاور ہمارا اس طرح سے بن کے تیار ہو گیا ہے اب دوسرے فلاور کو ہم بنانا شروع کریں گے تو یہ چین میں پہلے سنگل گریشیا بنا کے پھر تین چین اور پھر اسی میں دس ڈبل گریشیا بنا کے پتی بنانا ہم شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے بنے گی جیسے یہ پتی میں نے بنائی بلکل اسی طرح سے بنے گی اس میں میں دس پہلے بنا لیتی ہوں پھر ملتے ہیں اس طرح دیکھیں دس بن گئے اب اس میں سنگل گریشیا بنا کے اس طرح پھر نو چین نو چین لے کے چھٹوے میں بنا لیں گے ایک وان ٹو ٹھری فور فائس سکس ڈبل گریشیا اب ایک چین اس پہ بھی ڈبل گریشیا ایک چین دیتی وی پانچ بار بنا لینا ہے ڈبل گریشیا پانچ سپیس ہے پانچوں پر یہ آخری میں بنا لیں گے اس طرح دیکھیں یہ چین پانچ ڈبل گریشیں یہاں پر بن گئی اب اس فلاور میں ہمیں اس کو جوڑنا رہے گا دونوں کو جوائنٹ کرنا رہے گا تو یہاں پر تین چین لیتے ہوئے اس طرح سے اور یہ دوسرے والے بھی جوائنٹ کریں گے اس میں بھی جوائنٹ کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں جوائنٹ کروں گی اس طرح میں نے اس میں جو ہے پہلے بھی اس ڈیزائن کو میں نے بنایا ہے لیکن اس میں میں نے ڈیزائن کو تھوڑا سا چینج کیا ہے تو اس کا لک بھی الگ آئے گا وہ پہلے والی جو ڈیزائن میں نے بتایا ہے اس طرح سے بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں دونوں کا لکھ تھوڑا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا دیکھیں یہاں پہ جوائنٹ کرنے کے بعد پہلی ڈبل کرشیا پہ یہاں پہ ڈبل کرشیا بنا لینا ہے اسی طرح سے اب تین چین لے کے یہاں پہ پی کورٹ بنا لیں گے اس طرح تو بس اس طرح سے ہماری ڈیزائن یہاں پہ جوائنٹ ہوگی جتنے بھی فلاور بنیں گے ڈیزائن کو یہاں پہ اسی طرح سے جوائنٹ کرنا رہے گا اب سب پہ ڈبل کرشیا بناتے ہوئے تین چین پکوٹ کے ساتھ اس کے اوپر بنا لینا ہے اس طرح اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں پانچ پکوٹ بن گئے 1 2 3 4 5 اب اس میں دس ڈبل کرشیا بنائیں گے 4 5 6 6 6 7 7 2 3 4 5 3 4 3 5 5 6 ڈبل کرشیا بنائیں گے 4 5 5 5 7 6 7 ڈبل کرشیا ڈبل کرشیا پہ اس طرح دیکھیں دس بن گئی اب اس میں سنگل گریشیا سے اٹیج کریں گے پھر نو چین لیتے ہوئے دیسری پتی بنانا شروع کر دیں گے اس طرف آکے چھٹویں پہ لبن گریشیا بنا لینا ہے جیسے میں نے یہ دو پتی بنائی تو پھر تین پتی اور بنا کے اپنا فلاور پورا کریں گے تو ڈیزائن کو بس آگے اسی طرح سے بڑھاتے جائیں گے اور یہاں پہ جس طرح سے یہ ڈیزائن جوائن کی ہوں اسی طرح سے ایک فلاور بننے کے بعد جب دوسری ڈیزائن بننے لگے ایک دوسرا فلاور بننے لگے گا تو یہاں پہ اسی طرح سے جوائنٹ کرنا رہے گا تو میں پورے پہ بناتے ہوئے یہاں تک پہلے آ جاتی ہوں پھر یہاں پہ کس طرح سے ہم جوائنٹ کریں گے وہ ہم دیکھیں گے اس طرح سے دیکھیں یہاں آخری تک بناتے ہوئے آ گئی ہوں تو آخری والے ابھی یہاں فلاور پہ ہمیں اس والے فلاور کو جوائنٹ کرنا رہے گا تو وہ کس طرح سے کریں گے وہ میں بتاتی ہوں تو یہاں پہ ابھی میں نے چار پتیاں بنائی ہیں ایک پتی میں آپ کے ساتھ بناوں گی تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں کہ یہاں پہ کس طرح سے ہمیں جوائنٹ کرنا رہے گا تو ایک پتی بنا لیتے ہیں پہلے نو چین اور اس طرف آ کے اسی طرح سے بنائیں گے چٹوے والے میں ڈبل کرشیا پھر ایک چین دبل کرشیاں بنا لیں گے پانچ چین پانچوں پر جیسے کہ پورے پلاور پر بناتے ہوئے آ رہے ہیں اس طرح سے اس طرح دیکھیں بنا کے اب تین چین بیک سائیڈ میں آ جائیں گے اور پہلے والے پہ بنا لیں گے ڈبل کرشیاں اب تین چین کروس میں پکاٹ بنا لیں گے اس طرح اب دوسرے پہ ڈبل کرشیاں بنا لیں گے اس طرح اب تین چین کروس میں پکاٹ بنا لیں گے اس طرح سے اب یہ تینوں پہ ابھی پکاٹ نہیں بنائیں گے اب یہیں سے جو ہے پہلے ہم یہاں پہ جائنٹ کر لیں گے پھر اس کے بعد تینوں پہ پکاٹ بناتے ہوئے پھر اس میں درش ڈبل کرشیاں بنائیں گے پہلے یہاں پہ لیں گے ہمیں جائنٹ کرنا ہے اس طرح سے اس طرح جوڑ گئے ہوئے دونوں فلاور ابھی دیکھیں یہاں پہ تیسرے والے پہ جو ہے ڈبل کرشیاں بناتے ہوئے پھر تین چین لیتے ہوئے پکاٹ بنا لیں گے اس طرح اب اس کے اوپر ڈبل کرشیاں بنا کے تین چین پکاٹ اسی طرح سے بنائیں گے ابھی یہاں پہ ڈبل کرشیاں پھر تین چین اسی طرح پکاٹ بنا لیں گے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ فلاور ہمارا جوڑ گیا ہے پہلے اس کے اندر ہم ڈبل کرشیاں بنا لیتے ہیں تو آسانی سے سمجھ جائے گا دس ڈبل کرشیاں بنا لینا ہے آخری پتی ہے یہ ہماری لیتے ہیں لیتے ہیں دس بن گئے اس میں ڈبل گریشیا اب اس میں بنا لیں گے سنگل گریشیا اس طرح سے اب یہاں پہ پہلے والے گیپ میں سنگل گریشیا سے اٹیج کر دینا اب ایسے گھوماتے ہوئے اس طرح سے یہاں سے دیکھئے بنانا ہے دس سنگل گریشیا جیسے بناتے ہوئے آئی ہو پورے پلاور پہ اسی طرح سے بناتے ہوئے سنگل گریشیا ایک ساتھ بات میں ہمیں اٹیج کرنا ہے یہاں پہ بنا لیں گے اس طرح دیکھیں یہاں تک بنا کے اب اس طرح سے ایسے گھوماتے ہوئے لیکھیں چھٹوے آلے اسپیس میں ہمیں اٹیج کرنا ہے اس طرح سے جوائنٹ کریں گے نیچے کی طرف ابھی یہاں پہ ہمیں دھاگے کو کٹ کر کے نکال دینا رہے گا تو دو چین لے کے میں پہلے چھوڑ دیتی ہوں دکھاتی ہوں اس طرح سے ہمارے ڈیزائن بن کے آئی ہیں یہاں پہ اس طرح سے ہمارے فلاور دونوں جڑ گئے ہیں جسے یہاں سب پہ جوڑتے ہوئے آئی ہوں تو یہاں پہ آخری میں اسی طریقے سے جوڑیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے ڈیزائن دیکھیں کچھ اس طرح تیار ہو گئی یہاں پہ دو چین میں نے لے لیا ہے داگے کو بعد میں لوگ کر کے کٹ کر کے نکال دینا ہے تو کچھ اس طرح سے دیکھیں سیدھی طرف کر کے دیکھیں گے اس طرح اس کا فائنل لک آیا ہے تو امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو ہلپ فل رہی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ڈیزائن اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایسی کسی پیاری سی ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ